نمسکار دوستو دوستو آج ہم بھارت کے ایک ایسے یوک کرکیٹر کے بارے میں جاننے والے ہیں اور اس ویڈیو میں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ان کی بائی گروپی ان کی لائپ اسٹائر اور ان کی اسٹرگل اسٹوری کے بارے میں دوستو جو ساداراں پریوار سے نکل کر آئی پیل کی پیچ پر دھوم مچا رہا ہے جس کے بارے میں لوگ ابھی سے کرکیٹ کی دنیا کا نیا ستارہ مان رہے ہیں دوستو اگر آپ کرکیٹ فینس ہے تو آپ ایک نام ضرور سنے ہوں گے اسے کے بارے میں نہیں سنا ہے دوستو پوروک کرکیٹر سنجے ماندرے کرنے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگلے آئی پیل میں یہ کھلاڑی سب سے مانگا کرکیٹر ہوگا یہ کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ کولکتار نائٹ رائیڈرز کے یو آتھوپانی بلے باز آول راؤنڈر کی وینکٹیس آئی آ رہے ہیں ان کو آئی پیل کا نیا سن سے نکاح جا رہا ہے دوستو جس نے ایک کے بعد ایک سبی ٹیموں کے گیند بازوں کی جم کر دھنائے کر رہا ہے آر شیب کے کھلاپ اپنے آئی پیل کریئر کا پہلا میچ کھیلا اور ایسی پاری کھیلی کی سبی نے کر دیا کہ اس کھلاڑی میں کچھ تو کاس ہے دوستو پہلی پاری کے بعد بھی یہ کھلاڑی نہیں رکا اور مومبائی انڈینز کے کھلاپ اپنے دوسرے میچ میں ترہ پن رنوں کی توپھانی پاری کھیل کر اور ٹیم کو ساندار جیت دی لیا اس پاری کے بعد تو ہر کو یہ جاننے کے لئے بیتاب ہو گیا کہ آخر وینکٹے ایس آئی ایر کون ہے جن کو کرکیٹ پریمی بویسے میں بارتے کرکیٹ کا ستارہ بتا رہے ہیں دوستو آخر یہ کھلاڑی کون ہے جس نے آتے ہی جسپریت بومرہ ٹرینٹ بولٹ کائل جیم انسان ایڈم ملنک جیسے دگر گیند بازوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے دوستو کل تک جس گمنام چیرے کو کوئی جانتا تک نہیں تھا رات اور رات اسٹار کیسے بن گئے دوستو اگر آپ بیس کھلاڑی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہی ہیں تک اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے دوستو بینکٹیس آئی ایر مدی پردیس کے اندور میں ایک سادارن پریوار میں جن میں اور آئی پیل کے کولکتا نائٹ رائیڈرز ٹیم کے یو آئی اول راؤنڈر کھلاڑی ہیں جن کو کولکتا نے آئی پیل دو جار اکیس کی نیلامی میں بیس لاکھ روپیے میں کھریدا تھا دوستو جنہوں نے اپنے آئی پیل کریئر کے پہلے ہی میچ میں رویل چیلنڈرز بینگلور کے کلاب ستہیس گیندوں میں اکتالیس رن بنا کر تھوپانی پاری کھیل کر ٹیم کو ہار سے بجایا اس کے بعد تو ویڈیو سائیر کے بھاگے کا پٹا رائی کھل گیا اس کے بعد وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں دوستو اور ایک کے بعد ایک دھماتے دار پاری کھیل کا ٹیم کو جیت دلا رہے تھے دوستو ان کا پورا نام وینکٹیس آئیر ہے اور ان کا نک نیم وینکٹیس ہے دوستو ان کا جنہم پچیس دسمبر انیس سو چورانم کو اندور مادے پردیس میں ان کا جنہم ہو آئے اور ان کی ایج ستہ اس ورس ہے دوستو یہ پروپیشن سے کرکیٹر ہے اور آل راؤنڈر ہے دوستو بائیں ہاتھ کے بلے باج ہے اور دائیں ہاتھ کے تیز گیت باج ہے دوستو دوزار اکیس میں انہوں نے آئی پیل میں کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم سے کھیلا ہے دوستو ان کی گھریلو ٹیم مادے پردیس ہے دوستو جاتی سے یہ تمیل برامن ہے دوستو دھرم سے ہندو ہے دوستو وینکٹیس آئیر کے پتا کا نام راج سیکرن آئیر ہے دوستو وینکٹیس آئیر نے سینٹ پول ہائر سیکنڈر اسکول اندور سے اپنے اسکول کی شخصہ پوری کی دوزار سولہ میں انٹر کی پرکسہ پاس کرنے کے بعد انہوں نے اپنا داکلہ بی کوم کرنے کے لئے انسٹیٹوٹ اوپ منیجمنٹ اسٹڈیز ڈی اے وی وی انیورسیوٹی اندور میں کرا لیا بیچ میں سی اے کرنے کا خیال آیا لیکن کرکیٹ پر فوکس کے چلتے اپنا یہ پیسلہ بدل دیا اور یہ ایم بی اے کرنے کا پیسلہ کیا ایم بی اے میں داکلہ لینے کے لئے کئی ساری پرویس پرکسہ دی دوستو ایم بی اے میں داکلہ لینے کے بعد بھی ان کا کرکیٹ کے پرتی پیار کم نہیں ہوا دوستو وینکٹیس ایئر کا کہنا ہے کہ پریبار کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں کوئی بنیادی ڈگری آسل کروں جس کے چلتے میں نے ایم بی اے بھی کیا دس سال کی عمر سے وینکٹیس ایئر نے کرکیٹ کو اسی سمیہ اپنا کریئر بنا لیا اور اندور کے ایک کرکیٹ کلب میں سامل ہو گئے اس کے بعد تو مانو کرکیٹ ہی ان کا جیون بن گیا کرکیٹ کے پرتی ان کا پیار دنوں دن بڑھتا چلا گیا ایم بی اے کرنے کے بعد ان کا جوب ممبئی کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں لگ گیا لیکن کرکیٹ کے پرتی ایسا جنون تھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا کرکیٹ پر پوری طرف فوکس کرنے کے لئے جوب کو چھوڑ دیا وینکٹیس ایئر نے انڈر نائنٹین تک ایک ویکیٹ کے پربلیواز کے روپ میں کھیلتے تھے لیکن جب انہیں ایک میچ میں گینباجی کرنے کا موقع دیا گیا تو دیرے دیرے گینباجی میں بھی ان کی روچی پیدا ہو گئی پچیس مارک دوزار پندرہ کو ان دور میں سید مستقلی ٹروپی میں ٹی ٹوینٹی کریئر کا پہلا میچ ہولکر اسٹیڈیم میں ریلوے کرکیٹ ٹیم کے ساتھ کھیلا پچیس مارک دوزار پندرہ کو ان دور میں سید مستقلی ٹروپی میں ٹی ٹوینٹی کریئر کا پہلا میچ ہولکر اسٹیڈیم میں ریلوے کرکیٹ ٹیم کے کھیلا پچیلا اس میچ میں ان کو بلے باجی کرنے کا تو موقع نہیں ملا لیکن انہوں نے اس میچ میں ایک ویکیٹ چٹکا ہے سید مستقلی ٹروپی میں انہوں نے اب تک کل 38 ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے اور 6.8 ٹھان میں رن کی جبردست ایکونومی ریٹ کے ساتھ 21 ویکیٹ چٹکا ہے دوستو وینکٹس آئیر 11 دسمبر 2015 کو ویجی ہزاری ٹروپی میں سوراشٹ کے کلاپ مدے پردیس کے لئے راج کوٹ میں اپنا پہلا لیشٹ میچ کھیلا لیکن اس میچ میں وہ چھاپ چھوڑنے میں ناکامیاب رہے اور اس میں پندرہ گیندوں پر کیول سولہ رن ہی بنا پائے دوستو آپ کو بتا دے کہ وینکٹس آئیر اب تک چوئیس لیشٹ میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 47.16 کی حسط سے آر سو انچاس رن بنائے اور 5.38 رن پرتی اور کی جبردست اکنومی کے ساتھ 10 ویگیٹ چٹکائے ہیں اس کے بعد 2018 میں اپنا پہلا پرتم سرنی میچ رن جی ٹروپی میں مدے پردیس کے لئے کھیلتے ہوئے ہیدراباد کے اقلاب کیا حالانکہ اپنے پہلے میچ میں ان کو بلے باجی کرنے کام موقع نہیں ملا لیکن گیند باجی میں دو اور کیے اور ایک ویگیٹ چٹکانے میں کامیاب رہے فرنکٹس آئیر اب تک کھیلے 10 پرتیس سرنی میچوں میں 15 پاری میں 36.33 کے وہ ست سے 545 رن بنائے ہیں اس دوران ان کا اس کو تران مراہ اپنے پرتم سرنی میں 10 میچوں میں 7 ویگیٹ لئے ہیں اس میں ان کا سروس ریٹ پردرسان 43 رن دے کر 3 ویگیٹ رہا ہے وینکٹس سرچا میں تب آئے جب انہوں نے ویجی ہزاری ٹروپی کے ایلٹ گروپ ڈی میچ میں پنجاب کے کلاب اندور کے ہولکر اسٹیڈیم میں 143 گندوں میں 20 چوکو اور سات چکو کی مدد سے 150 رن بنائے حالانکہ وہ دورے ستک لگانے سے دوران سے چوب گئے لیکن اس دن مانو میدان میں رنوں کے تپان لا دیا تھا یہ وہی دن تھا جب سارے کرکیٹ پریمیوں کا دھیان ان کے طرف گیا سپاری کے ساتھ ہی انہوں نے 2013 سے چلی آ رہی لسٹے میچوں میں ایک پاری میں سروہ دگرن بنانے کا ریکوڈ بھی توڑ دیا اسے پہلے یہ ریکوڈ ڈیویڈ وارنر کے پاس تھا جنہوں نے 141 گندوں میں 157 میں رن کی پاری کھیلی تھی دوستہ بنکٹیس آئی آئی آئر اسی سال 2021 میں رویل چیلنجرز بنگلور کے خلاف آئی پیل میں پدار پند کیا تھا اور اپنے پہلے ہی میچ میں 37 گندوں میں 41 رن کی پاری کھیل کر آر سی بی کے زبرے میں سے زیت چھین لی تھی انہوں نے آئی پیل میں اب تک کول پانچ میچ کھیلے ہیں اس دوران بنکٹیس نے دو ارد صدقوں کے بدلت 141 کے سٹرائک ریٹ سے ساندار بلے بازی کرتے ہوئے 193 میں رن بنائے ہیں اس دوران ان کا سروچ سکور 67 رن رہا ہے جو ان کینگز 11 پنجاب کے خلاف کھیلتے ہوئے بنائے تھے ان کے اسی پردرسن کو دیکھتے ہوئے کئی سارے کرکیٹ ایکسپرٹ ابھی سے یہ قیاس لگا رہے ہیں کہ اگلے آئی پیل سیزن میں ان کی بولی 12 سے 14 کروڑ تک لگ سکتی ہے دوستو آپ کو بنکٹیس آئی ایر کی یہ ویڈیو ان کے بائی گروپی ان کی سٹرگل لائف سٹوری آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے دوستو آپ کا فیوریٹ کرکیٹر کو نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائے اور دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیو آپ کو سمیں سمیں پر ملتے رہے دوستو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی جائہن وند مات رہ